دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کنیڈین شہدیوں کی ذاتی معلومات سے متعلق حدشات کے سبق فیس بک پر 9 ملین ڈالر جنمانہ کیا گیا کینیڈا بے Corona virus سے 5912 افراد حلاق متاثرین کی تعدہ 89,112 ہو گئی آنٹیئی حکومت کا تمام تعلیمی اداروں کو سٹمبر تک بند رکھنے کا اعلان سوبے کے پرمیر کا کہنا ہے کہ بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے کینیڈین سائنس دانوں کا بھنگ کی پتوں سے Corona virus کا مقابلہ کرنے کا حیران کند دعوی تحقیقاتی ٹیم کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ Corona سے محفوظ رہنے کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکن روزانہ استعمال کرتے ہیں Corona virus lockdown کے باعث پہلی مرتبہ اپریل کے عوائل میں کاربن آلودگی میں واضح کمی مزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 17 فیصد کمی واقع ہوئی ہے دنیا بھر میں Corona virus سے متاثرہ افراد کی تعدار 50,88,831 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,25,958 ہو گئیں ہینڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ canadian وزیراعظم جسٹین ٹرودو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ canada emergency commercial rent assistance program کے تحت landlords کو مشروط طور پر قابل معافی کرزیں فراہم کیے جائیں گے we are creating the canada emergency commercial rent assistance program this benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can reduce by 75% the rent for small business tenants that have lost the majority of their revenue because of covid-19 ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حکومت صوبوں اور خطوں کے ساتھ مل کر قرائے کا 50% برداشت کرے گی جبکہ لینڈلوڈز کو 25% کم کرنا ہوگا تاکہ اس پروگرام کے ذریعے قرائے داروں کو فائدہ پہنچے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے بڑے ریٹیلرز کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا جائے گا ٹرودو نے کہا ہے کہ نئے فرند کا آغاز پیر سے ہوگا اور اس میں ریسٹورنٹ آفیس اور ہر کسی کی مدد کی جائے گی ٹرودو کی جانب سے بچوں کے لیے بھی مالی مدد کا اعلان کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ فیملیز کو ایک بچے کے لیے تین سو ڈولر مہانہ دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ون ٹائم ٹوپ اپ وابا کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنے کرنے والی فیملیز کے لیے ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے گرمیوں میں مزید مدد کا اعلان کیا جائے گا کمپیٹیشن بیورو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیس بک لوگوں کی ذاتی معلومات کے حوالے سے جھوٹی یا گمراکن نمائندگی کرتی ہے مزید چاہتے ہیں اس رپورٹ میں کمپیٹیشن بیورو کی جانب سے جواری کردہ ایک نیوز ریلیز کے مطابق کینیڈین شہریوں کی ذاتی معلومات کے حوالے سے فیس بک کی جانب سے جھوٹے اور گمراکن دعوے کیے گئے تھے یہ فیصلہ سوشل میڈیا کامپنی کے خلاف سال دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ تک لوگوں کی پرائیویسی سے مطالق کی جانبالی تحقیقات کے تحت کیا گیا ہے کمپیٹیشن بیورو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیس بک نے غلط نمائندگی کی تھی کہ سارف اپنی معلومات کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے جن میں سارفین کے دوستوں کی ذاتی معلومات بھی شامل ہیں جنہوں نے کچھ تھرڈ پارٹی کی اپلیکیشنز انسٹال کی تھی کمپیٹیشن بیورو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈین ڈیجیٹل معیشت میں کاروبار کے لیے سچائی کی توقع کرتے ہیں اور اس کے مستحق ہیں جب کسی بھی ادارے کے خلاف فریک ڈاؤن سے گریز نہیں کریں گے جو کینیڈین شہریوں کے ذاتی ڈیٹا کے استعمال سے مطالق غلط اور گمراکن دعوے کرتا ہو چاہے وہ فیس بک جیسی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہو یا کوئی چھوٹی کمپنی ہو کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار افراد متاثر ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پنسی ہزار ایک سو بارہ ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید ہزار افراد متاثر ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 89,112 ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,912 تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں سب سے زیادہ کیسز اور ہلاکتیں کینیڈین صوبے کیوبک میں سامنے آئی ہیں جہاں 44,197 کرونا کیسز کی تزدیق ہو چکی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,647 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 23,384 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,919 ہے البرٹا میں 6,716 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 128 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 2,446 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 143 ہے آنٹیریو کے وزیرہ تعلیم سبٹیمبر میں صوبے کے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ جون کے آخر تک جاری کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں کو ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے صوبے کے پرمیر ڈاک فورٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجی ہے کرونا وارث کے بعد سکول ستمبر تک بند رہیں گے وزیر آزم کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری پریس ریلیس میں بتا گیا ہے کہ یہ فیصلہ طبی ماہرین اور چیف میریکل آفیسر ہیلتھ سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے پیمیر کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت سکول نہیں کھول سکتے کیونکہ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تعلیمی ادارے بند رہنے کے باوجود آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا وہ تمام طلبہ جو سکول بند ہونے سے قبل گرجویٹ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ اپنے سکول بند ہونے کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کر سکیں گے اور انہیں ان کے رپورٹ کارڈ بھی ملیں گے پیمیر کا کہنا تھا کہ اگر محکمہ صحت کے عداد و شمار حوصلہ افزا نظر آئے تو جولائی اگست میں انڈور اور آؤٹڈور سمر ڈے کیمپس کو سخت حفاظت اقدامات کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے کہا کہ ستمبر میں اس صوبے کے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ جون کے آخر تک جاری کیا جائے گا انہوں نے اس بات کے بھی اشارے دیئے کہ اس منصوبے میں جسمانی دوری کو یقینی بنانے اور اسکول میں طلبہ کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے اقدامات شامد ہوں گے کینیڈا کے سائنس داروں نے بھنگ کے پتوں سے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کا حیران کن دعویٰ کر دیا تاہم ریسرچ کمپنی کو اپنی تحقیق جاری رکھنے کے لیے فنڈز درکار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے سائنس دانوں نے بھنگ کے پتوں سے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کا حیران کن دعویٰ کر دیا ہے تاہم ریسرچ کمپنی کو اپنی تحقیق جاری رکھنے کے لیے فونس درکار ہیں تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے ہیلتھ کینیڈا کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہو سکتی ہے حکومت ہماری تحقیق میں مدد کرے تاکہ کرونا وارث کے خلاف تھیرپیز اور مصنوعات کی تیاری میں تیزی لائی جا سکے میڈیا رپورٹس کے مطابق کلگری کی یونیورسٹی آف لپرچ کے سائنس دانوں نے بھنگ کے پتوں کے چار سو سٹرینز پر تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک درجن سٹرینز ایسے ہیں جنہیں کرونا کے علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر آئیگور کوالکو کا کہنا تھا کہ ان میں سے کچھ سٹرینز ایسے ہیں جو کرونا وارث سے متاثر ہونے سے 73 فیصد تک بچا سکتے ہیں یہ نتائج ہماری ابتدائی تحقیق میں سامنے آئے ہیں ہم اس پر مزید تحقیق کر رہے ہیں اور اس کے نتائج میں حتمی طور پر معلوم ہو سکے گا کہ یہ سٹرینز کرونا وائرس کو کتنا روک سکتے ہیں اور کس طرح روکتے ہیں امریکی محکمہ صحیح سے برطرف شدہ سائنس دان رک برائٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس لئے برطرف کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہائیڈرو کلورو کوئن دوا کے استعمال کی مخالفت کی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانر ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ہائیڈروکسی کلورو کوئن روزانہ استعمال کرتے ہیں امریکی ادارہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایف ڈی اے اور آنگمی ادارہ صحیح و ایچو خبردار کر چکا ہے کہ ملیریا کے خلاف استعمال کی جانے والی دوا کرونا مریضوں کو دینے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا خدشہ ہے امریکی محکمہ صحیح سے برطرف شدہ سائنسدان رک پرائٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس لیے برطرف کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہائیڈروکلورو کوئن دوا کے استعمال کی مخالفت کی تھی امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 93,533 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 15,70,583 ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وبا کے باعث 2020 میں فوسل اندھن سے دنیا بھر میں کاربن ڈائی آکسائٹ کے اخراج میں 7 فیصد تک کمی واقع ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث 2020 میں فوسل اندھن سے دنیا بھر میں کاربن ڈائی آکسائٹ کے اخراج میں 7 فیصد تک کمی واقع ہوگی لیکن اس ڈرامائی کمی جو کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد سب سے تیز کمی ہے کہ باوجود طویل المدتی عالمی حدت میں شاید ہی کوئی رکھنا پڑے محققین کی نیچر کلائمیٹ چینج نامی میکزین میں شایع ہونے والی وبائی امراض کے کاربن ڈائی آکسائٹ کے اخراج پر اثرات کے بارے میں ریپورٹ شایع ہوئی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے باعث پہلی مرتبہ اپریل کے وائل میں کاربن آلودگی میں کمی ہوئی جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں سترہ فیصد کم ہے گزشتہ سال سنت اور توانائی سے مجموعی طور پر کاربن ڈائی آکسائٹ کا اخراج سنتیس ارب ٹن ریکارڈ کیا گیا تھا موسمیاتی تبدیلی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی کو گھروں میں محدود کرنے سے توانائی کے استعمال اور کاربن ڈائی آکسائٹ کے اخراج میں زبردست تبدیلی ہوئی ہے تاہم یہ انتہائی کمی واقع ہونے کا امکان آرزی ہے اور اس سے موشی نکل و حمل چین میں سائنسدانوں نے کرونا کی روک تھانگ کے لیے دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے بیجنگ کی ایک نئی لیبارٹری میں تیار ہونے والی دوا کا چین کی مشہور یونیورسٹی میں تجربہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچاس لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو اکتیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں تین لاکھ پچیس ہزار نو سو اٹھاون ہو گئی چین میں سائنسدانوں نے کرونا وارس کی روک تھانگ کے لیے دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے بیجنگ کی ایک لیبارٹری میں تیار ہونے والی دوا کا چین کی مشہور یونیورسٹی میں تجربہ کیا گیا ہے کرونا وارس سے روس میں کل امباد دو ہزار نو سو بہتر ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ نو ہزار پانچ سو ہو چکی ہیں برطانیہ میں کرونا سے امباد کی تعداد پینتیس ہزار تین سو اکتالیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی اٹلی میں کرونا وارس کی وبا سے مجموعی امباد بتیس ہزار ایک سو انسٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس وارس کے اب تک کل کیسز دو لاکھ چھبیس ہزار چھے سو ننانوے رپورٹ ہوئے ہیں پرانس میں کرونا وارس کے باعث مجموعی حلاقتیں اٹھائیس ہزار بائیس ہو گئی جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ اسی ہزار آٹھ سو نو ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل امباد کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو تیرانوے ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز ایک لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئے ترکی میں کرونا وارس سے جواں بہاک ہونے والوں کی تعداد چار ہزار ایک سو ننانوے ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ اکیابن ہزار چھے سو پندرہ ہو گئے ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد سات ہزار ایک سو انس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو تین ہو گئے بھارت میں کرونا وارث سے تین ہزار تین سو تین حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار سات سو پچاس ہو گئی چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد بیاسی ہزار نو سو پینسٹھ اور اس سے امواد چار ہزار چھ سو چونتیس ہو گئیں سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد تین سو انتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد انسٹھ ہزار آٹھ سو چونتیس تک جاہ پہنچی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں گے ٹاک ٹی وی یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے